موسیقی ہزباللہ کی قادر ون مسائل کو دکھایا گیا ہے یہ وہی مسائل ہے جس نے ایک دن پہلے یعنی پچیس ستمبر کو اسرائیل کی رازدھانی تیل عویب میں کہر برپا دیا تھا کہا جاتا ہے کہ بے حد اونچا اڑ کر پانچ سو کلومیٹر تک مار کرنے والی قادر ون بیلیسٹک مسائل تو صرف ایک بانگی ہے ہزباللہ کے پاس زمینی جنگ کے لیے ایسے ایسے اسلائے ہیں جو اسرائیل کو بھاری پریشانی میں ڈال سکتے ہیں ہم نے لیبنان کی رازدھانی بیروت میں موجود بھارتی پروفیسر سید علی باقر صاحب سے بات کی تھی تب انہوں نے بتایا تھا کہ ابھی تو ہزباللہ نے اپنا بہت تھوڑا دم دکھایا ہے تب یہ حالات ہیں کہ اسرائیل کے سیماورتی شہروں کے کئی ائرپورٹ بند ہو گئے ہیں اڑانے رد ہیں اور شہر دہل گئے ہیں کبھی یہ تنظیم اپنے پورے رنگ میں آگئی تو پی ایم بن جامن نتنیاہو کے لیے اپنے ملک کو جواب دینا مشکل ہو جائے گا اب ہزباللہ کمزور نہیں ہوا ہے اور بہت کم ہی اس نے اپنی طاقت استعمال کی ہے نہ کہ کوئی زیادہ طاقت اس نے اپنی استعمال کی ہے ابھی بھی اس کے پاس بہت بڑی طاقت ہے اور بہت بڑا اصلحہ ہے جو لمبی جنگ کرنے کے لیے تیار ہے بقول پروفیسر سید علی باقر صاحب اسرائیل کی عوام میں پی ایم نتنیاہو کو لے کر بہت زیادہ غصہ ہے تب ہی تو عوام بندھکوں کو چھڑوانے اور جنگ رکوانے کے لیے ہر روز سڑکوں پر اتر رہی ہے ایسے میں لبنان سے شروع ہوئی جنگ کے دوران حزباللہ کے ذریعے کیے جا رہے بھاری نقصان کو نہ دکھانے کا اسرائیلی میڈیا پر دباؤ ہے اسرائیل کے سیمہ ورثی شہروں میں حزباللہ کے ذریعے ہو رہے زبردست نقصان کی خبر اگر اسرائیلی عوام کو لگ جائے تو ہو سکتا ہے نتنیاہو سرکار خطرے میں آ جائے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت کم وہاں سے میڈیا کو یا لوگوں تک خبریں پہنچ رہی ہیں بہت کم اس لیے کہ اس نے بلکل سے بند کر رکھا کوئی بھی خبر جو ایک ہے وہاں باہر نہ جائے اس لیے کہ جب اسرائیلی پبلک کو پتا چلے گا کہ جو اس نے حملہ کیا اس کے مقابلے میں جو حملہ ہو رہا ہے جوابی کاروائی جو ہو رہی ہے اس سے کتنا کچھ نفصان ہو رہا ہے تو لوگ حکومت کے خلاف اسے ہی بڑھکے ہوئے ہیں اور زیادہ بڑھت اٹھیں گے یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی رازدھانی تیل عویب کے ویڈیو میں روزمرہ کی زندگی کو نورمل دکھانے کی کوشش تو کی جارہی ہے لیکن سچا ہی یہ ہے کہ رازدھانی تیل عویب کے لوگ خوف میں جی رہے ہیں لوگ سڑکوں پر ہیں سمندر پر بھی تفریح کر رہے ہیں لیکن ایک ڈر تاری ہو گیا ہے حزباللہ نے اسرائیلی عوام اور اسرائیل میں آئے دیگر ممالک کے لوگوں کے بیچ وہی حیبت پیدا کر دی ہے جس سے غزہ کے لوگ پچھلے گیارہ مہینوں سے جوج رہے ہیں آج صبح ساڑے چھے بجے ہم پر لیبنان سے روکٹ اٹیک ہوا ہم دہشت کے سائے میں جی رہے ہیں پچھلے ایک سال میں آٹھ ہزار سے بھی زیادہ روکٹ داگے جا چکے ہیں لیبنان کی طرف سے ہم لوگ سو رہے تھے یہ اچانک سائرن بجنے لگے ہم گھبرا کر اٹھے جس ہوتل میں ہم ٹھیرے ہیں وہاں کوئی شیلٹر بھی نہیں ہے لائیو ہندوستان کے ساتھ سید علی باقر صاحب نے بتایا تھا باتچیت میں کہ غزہ کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ دقیت یہ ہے جو مظلوم ہیں ان کے ساتھ دقیت یہ ہے کہ انہیں اسرائیل نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے ان کا نکلنا بھی مشکل ہو گیا ہے یہی وجہ رہی کہ غزہ میں ہزاروں عورتوں اور بچوں کی شہدت ہوتی رہی لیکن اس کے اُلٹ لبنان، سیریا، یمن اور عراق سے اس بار اسرائیل گھرا ہوا ہے اس کے معنی ہے کہ ان سبھی ملکوں کو ملا کر جو اسلامیک ریزسٹنٹ گروپ ہے وہ بے حد طاقتور اور لمبی لڑائی لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے جی ہاں، لبنان میں ہزباللہ، سیریا میں اسلامیک ریزسٹنٹ گروپ جو سیریا سے لے کر جارڈن کی سرحدوں تک پھیلا ہوا ہے یمن میں ہوتی باغی، عراق میں قاتب ہزباللہ یہ تو بڑے نام ہیں لیکن کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کے آس پاس اس پورے خطے میں قریب چالیس ایران حمایتی شیعہ مسلح تنظیمیں تیار ہیں جو لمبی جنگ میں اسرائیل کو تھکا دیں گی کہا جاتا ہے کہ ان تنظیموں کو ایرانی اسلامی ریولیوشن گارڈ کواپس یعنی آئی آر جی سی جس کا مطلب ہے پاسداران اسلام اس نے تیار کیا ہے جو اسرائیل کو چین نہیں لینے دیں گے اسرائیلی سینہ کو لگ رہا ہے کہ وہ ہزباللہ کے کئی ٹاپ کمانڈروں کو مار کر غزہ کی طرح لیبنان میں بھی زمینی جنگ میں اتر جائے گا جس کی تیاری بھی چل رہی ہے لیکن یہاں اکیلے ہزباللہ سے نہیں بلکہ اسلامی ریزسٹنس گروپ کی چالیس تنظیموں سے جنگ ہوگی اس بات کو مغربی ممالک اچھی طرح سے بھاپ چکے ہیں یہی وجہ رہی کہ فرانس کی اپیل پر یونائٹڈ نیشن سیکریٹی کاؤنسل کی ہنگامی میٹنگ بلائی گئی اس میں لیبنان کے وزیر خارجہ یعنی فورین منسٹر عبداللہ بو حبیب نے کہا کہ ان دہشتگردانہ حملوں کے ذریعے اسرائیل نے انتر راشتری معنوی قانون کے مول سے دھانتوں کا اُلنگھن کیا ہے اور ناغرکوں کو اندھا دھند طریقے سے نشانہ بنایا ہے یونائٹڈ نیشنز میں اسرائیل کے نمائندے ڈینی ڈینن نے صرف اتنا کہا کہ ان کا دیش یدھ نہیں چاہتا ہے لیکن اسرائیلی سفیر کی یہ باتیں جھوٹ ہی ثابت ہو گئیں ہم آپ کو جو تصویریں دکھا رہے ہیں وہ ہیں لیبنان کے بالبیک کی جہاں پر اسرائیلی ائر سٹرائک میں کئی لوگ بری طرح زخمی ہو گئے اس حملے میں کئی بلڈنگز تباہ ہو گئیں میرے پتا شہید ہو گئے یہ ہمارے لئے فقر کی بات ہے ہم بہت مضبوط قوم ہیں اسرائیل کیا کرتا ہے ہمیں پروان نہیں ہے ہم حزباللہ کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہیں اللہ ان کی حفاظت کرے اور فتح نصیب کرے عام دنوں کی طرح میں اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا لیکن ظالم جیونیسٹ فورس نے ائر اٹیک کیا مجھے پیٹ میں اور میرے برادر ان لوگ کو گلے میں تہری چوٹ آئی ہمیں ترند ہاسپٹل میں شفٹ کیا گیا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہماری حفاظت کی کئی لوگ شہید ہو گئے اس حملے میں تو سنا اپنے یہ ہیں لیبنان کے لوگوں کے خیالات لیبنان کے خلاف حزباللہ کے خلاف اسرائیلی آکرہ مکتہ یا جاریت اس طرح سے کام نہیں کرے گی جیسے غزہ میں ہوا تھا کہا جاتا ہے کہ شیعہ اسلامی ریزسٹنس گروپ بے حد طاقتور مانے جاتے ہیں جن کے پاس جدید ترین اسلحے اور پوری ٹرینڈ فورس ہے جانکار مانتے ہیں کہ جہاں وہابی اکثریت کھل کر امریکہ اور اسرائیل کے خیمے میں ہیں وہیں شیعہ حضرات شدت سے فلسطین کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں انجام کی پروہ کیے بغیر ایک لمبی جنگ اور یہ ویڈیو جو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں وہ لیبنان اور سیریا کی سرحت کا ہے جہاں سے بہت سے لیبنانی لوگ سیریا جانے کی تیاری میں ہیں ان لوگوں کو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی فکر ہے یہ وہ لوگ ہیں جو دوہزار چودہ میں سیریا میں سیویل وار کی وجہ سے لیبنان کی طرف آگئے تھے اب واپس سیریا جا رہے ہیں خود کو محفوظ رکھنے اسرائیلی جاریت سے محفوظ رکھنے اسرائیے